اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم پروگرام ہے صبح ہدایت اور میں ہوں آپ کا مذبان محمد فاروق نظر اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں شروع اللہ کی بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اسلام علیکم ناظرین عظمالی جعفری آپ کو پروگرام صبح ہدایت میں خوش آمدید کہتی ہے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کی فضل و کرم سب قیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پنجتن پاک کے ساتھ خیریت سے ہوں گے جی آج اٹھارہ شوال ہے چھبیس اگست اور دن ہے پیر کا چھوٹوں بڑوں یہاں یوکے میں سب کی چھٹی ہے تو مجھے امید ہے جو بھی لوگ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اس پروگرام کی انتظار میں بھی ہوں گے بھر چڑھ کے اس میں شامل بھی ہوں گے پروگرام کا آغاز ہوتا ہے دعا سے جو آپ نے سنی اس کے بعد جانے گے سنیری بات نماز ٹائمنگ جانیں گے سواب کمائیے سیگمنٹ میں اس کے بعد کسیدہ پیش کیا جائے گا چھوٹا عمل عظیم سواب اس کے بعد خبریں ہیں آج کا اخبار ہے اور بریک کے بعد جو آج کا ٹاپک ہے ٹاپک بہتی دلچسپ ہے جس کے الفاظ تو یہ ہے کہ بس میں ہی ہوں ہر کوئی بندہ اپنے آپ کو اقلے کل سمجھتا ہے اگر کچھ تعلیم زیادہ ہے تجربہ زیادہ ہے عمر زیادہ ہے کسی بھی انداز میں وہ یہی کہتا ہے کہ بس میں ہی ہوں اور اگر میں نہ ہوا تو نہ گھر کا نظام چل سکتا ہے نہ معاشرے کا نہ محلے کا نہ آفس کا جہاں جہاں اس کی پہنچ جہاں جہاں اس کی ریچ ہوتی ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ میرے بغیر یہ معاشرہ یہ آفس یہ دنیا ہی شاید نہ چل پائے تو ایسا کیوں ہے اس پر بات کریں گے بریک کے بعد چلتے ہیں آج کے پہلے سیگمنٹ کی طرف جانتے ہیں آج کی سنائری بات بہت شکریہ فاروق بھائی جی ناظرین آج پہلے سنائری بات بتانے سے پہلے جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ نماز ٹائمنگ شیئر کریں گے کہ لنڈن کے وقت کے مطابق نماز زہرین ہے ایک بچ کے دو منٹ پر نماز زہرین ہے ایک بچ کے دو منٹ پر نماز مغربین ہے آٹھ بچ کر پندرہ منٹ سوا آٹھ پر اور کل کی نماز فجر ہے چار بچ کر چھبیس منٹ پر نماز زہرین ہے ایک بچ کر دو منٹ پر نماز مغربین ہے آٹھ بچ کر پندرہ منٹ پر اور کل کی نماز فجر ہے چار بچ کر چھبیس منٹ پر یہ تھے لنڈن کے وقت کے مطابق نماز ٹائمنگ اب بڑھتے ہیں آج کی سنہری بات کی جانے ہیں ناظرین دیکھیں ہماری زندگی میں بہت سے مشکلات آتی ہیں پریشانی آتی ہیں مسئیبتیں آتی ہیں اول ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے ایک بات کہ پروردگار عالم یہ جو مسئیبت ہم پر آئی ہے دعا یہی ہے کہ پروردگار عالم ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے لیکن جب کوئی مسئیبت آتی ہے جب کوئی پریشانی آتی ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ واللہ عالم یہ مسئیبت جو ہے یہ ہمارا امتحان ہے یا ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے کہ یہ ہماری سزا ہے تو مولا کائنات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یا مولا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مسئیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے تو مولا کائنات نے کتنا خوبصورت جو ہے اس کا جواب دیا ہے اور وہ جواب ہم سب کی زندگی میں جب بھی کوئی مسئیبت آتی ہے ہم تو رونے شروع کرتے ہیں یا اللہ یہ کیا ہو گیا اول تو ہمیں ہر حال میں پروندگال عالم کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے بعد مولا نے فرمایا کیا فرمایا مولانا مولا نے کہ جو مسئیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے سبحان اللہ کہ جو مسئیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے اور جو مسئیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت مولا ہے کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے سے ہم سب کی مشکلوں کو آسان کر دیا کہ دیکھو کہ اگر تم پر کوئی مصیبت پڑے کوئی بھی ایسا آفت تمہارے اوپر آئے اور تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ پروردگار مصیبت ہے یہ سزا ہے یا امتحان ہے یا ازمائش ہے تو بس سمجھ لینا کہ اگر اس مصیبت کے وقت تم اللہ کی طرف ہو جاؤ اللہ کی طرف تمہاری رغمت ہو جائے تو وہ تمہاری ازمائش ہے لیکن اگر تم اللہ سے دور ہو جاؤ تو پھر وہ تمہارے لئے سزا ہے ناظرین بہت خوبصورات پیسج آج کی سنیری بات میں بڑھتے ہیں فاروق بھائی کے جانے ناظرین اگلہ سیگمنٹ ہے سواب کمائیے اس میں ایک آپ کو کسیدہ سنوائیں گے اور پھر پروگرام میں واپس آتے ہیں